محبت کرنے والے کم نہ ہوگے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوگے محبت کرنے والے کم نہ ہوگے تمہیں پتا ہے گھر میں بالکل رونک ہی ہوتی اور مجھے بہت شدت سے تنہائی کا احساس ہوتا ہے تم آجا ہوگی تو میرا بھی دل لگ جائے گا کیا رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہوں کہ ہاشم بھائی بدل جائیں اور شادی کے رات سہرے میں سے تمہارے خوابوں کا شہزاغہ نکل آئے تم سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں پھر چاہے وہ پاپا ہی کیوں نہ ہو جن کی عزت مجھ سے چھوڑی ہے یا پھر تم جو ہاتھ چھوڑا کر راستہ بدل لیتے ہیں تم سب ایک جیسے ہوتے ہیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے ہم لوگ انڈیویجلی جا کے ہر کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے کسی کو درست کیا جا سکتا ہے تو صرف اپنے آپ کو مگر تم مجھے ایک بات سمجھاؤ تمہیں یہ ساری ایکٹیوٹیز میں زیادہ دیر تک انڈلج ہونا پسند نہیں ہے مگر ہاں اپنے دادا کے ساتھ فالتو کے گیمز کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے کیوں مجھے دادا دادی کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے ماما وہ دونوں بہت اکیلے ہیں تاجب ہے تم ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہو جنہیں ماضی کی کوئی بھی بات ابیاد نہیں ہے وہ لوگ سلیٹ صاف کر کے بیٹھے ہوئے اور تم ٹائمز آیا کیے چلے جا رہے ہیں لیکن مجھے تو یاد ہے نا ماما دیکھو آتے آج شاید زندگی میں وہ لوگ ہر بات بھول کر بیٹھے رہے ہیں مگر میری آدداش تو کمزور نہیں ہے نا لیکن کاش کبھی تم نے جوانی میں ان کا روپ دب دبا ان کی ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہوتی پھر تمہیں شاید میری تقلید بھی سمجھ میں آ جاتی ہمیشہ اپنی ہر بات منوانے کی عادت تھی تمہاری دادی کو میں آج ان کی اس حالت پر طرح ضرور کھا سکتی ہوں لیکن اگر تم یہ چاہو کہ میں ماضی کی ساری تلقیادوں کو بھلا دوں تو میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے مجھے وہ سارا وقت آدھ ہے جب میں ان کے روپ دب دبے میں چھپ ہو کر بیٹھ جاتی تھی میری مرضی نہیں چل پاتی تھی اگر میں کوئی چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں بھی رکھ دیا کرتی تھی تو وہ لوگ مجھ پر ایسے برستے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوتا اس سے تلقیاں بڑھتی ہیں جب میں وہ ساری باتیں یاد کرتی ہوں تو مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ میں نے کبھی کیوں نہیں ان کے آگے کچھ بولا میں اتنی مجبور تھی ہی کیوں لیکن ماما آج تو وہ دیکھو آج ان کی اس بے کسیپے علاچاری پر تمہارا ان پر ترس کھانا مجھے سمجھ میں ضرور آتا ہے لیکن میں وہ وقت کبھی بھی نہیں بھول سکتی جب تمہاری دادی کسی ہٹلر سے کم نہیں تھی شوری ان کی ماما اب تو ناراض ہی ہو جاتی ہیں ہونسلی میرا مقصد آپ کو اپسیٹ کرنا بلکل بھی نہیں لیکن اب تو دل دک گیا نا ویسے بھی اس چیز سے اس گھر میں کسی کو فرقی کیا پڑتا ہے میں جو سوچوں جو کروں دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کرو تم جلد جلد کوئی لڑکی پسند کر لو اور سیٹل ہو جاؤ ایک بات بتا ہوں آپ کو مجھے یہ سارا سلسلہ ہے اب پھر ناراض ہو جائیں گے آپ رہنے ہیں اچھا نہیں ہوتی اپسیٹ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ماما میں اس آئیڈیالیجی کے ساتھ اگری نہیں کرتا آپ لڑکی کو دیکھنے جائیں گی میرے لیے یا تو پسند کر لیں گے پسند نہیں آئی تو اسے ریجیکٹ کر لیں گے اس اس آل ویڈیمیننگ میں سوئی ہے سب نہیں کر سکتا نہیں آتے ویسا کچھ بھی کرنا ضروری نہیں ہے تم اپنی پسند کا اظہار کرتا ہو ہم اس لڑکی کے پاس چلے جائیں گے اس کا رشتہ بانگیں جو تمہیں پسند ہوگی خود سے پسند کیا بتاؤں محمد جس سے پسند کیا وہ نس ہوگی سمجھے ٹرین چھوٹ گئی مگر کیوں کیا تم دونوں کا کوئی جھڑڑا ہو گیا تھا یا نہیں وہ کسی اور کی ہو گئی مہترما اسے ٹرین چھوٹ گئی کیا تم نے کبھی اس سے اظہار نہیں کیا تھا اس بات کا یا یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے یا نہیں چھوڑے ماما ان سب باتوں کا وقت نکل گیا ہو رہا جب ٹرین چھوٹ گئی تو پھر کیا فائدہ لیکن آتی ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزاری جا سکتی میں سمجھتی ہوں کہ اب تمہیں موگ آن کر جانا چاہیے تم ہمیشہ تو ہیوں مجنو بن کے نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی ایک لڑکی کے پیچھے اپنا کرنٹ سیڈ و مائنڈ بتاؤں آپ کو پھرال تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مگر ایسا کب تک چلے گا تم یوں ہی نہیں بیٹھے رہ سکتے فیلحال تو یہی دل کر آتی کسی حد تک اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم کیوں رات رات بھر اپنے دادا کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ فالتوں میں چیز کھیلتے رہتے دیکھو میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کے قیمتی دن اس طرح ضائع کرو لہٰذا آپ کسی لڑکی کو پسند کرو اور شادی کرو آئی سمجھ بہر حال ہم اس ٹاپک پر شاید آج افتاری کے بعد دوبارہ بیٹھ جائے بہت تو میں تم سے ضرور کروں گی ابھی مجھے تیار ہونا ہے دوپہر کو ایک درس پہ جانا ہے ٹھیک ہے مینوائل تم بھی زرہ ریسٹ کر لو تھکے بھلو گے پچھلی دفعہ ہم نے مرگسی کفتے بنوائی تھے پتہ نہیں ہاں نہیں مجھے الاد آیا ہے ہم نے نرگسی کفتے پچھلی دفعہ بنوائی تھے اور ہاشم کو بہت پسند آئے تھے پھر تو پھر بنوائ لیں آپ بتائیں تم بھی کوئی مشورت ہو تو میں بتا ہونا چاہیے اس کی پسند کیا ہے نا پسند کیا ہے مجھے نہیں پتا تو پتا کرو بیٹا پتا ہونا چاہیے جو پتا ہے اور جو بتائے ہیں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پتتا آپ کو صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند کوفتے پسند ہے یا نہیں پسند ہاں سارا اوکے پھر گوٹے رکھ باتے میں نے ہوں میں کیونکہ ہاشم کو پسند ہے نا گوٹے اور بھی دیکھ لیتا ہے ٹھیکے دادا تو اب آپ فرس کریں کہ خادم چاچا جو ہے نا وہ ہاشم بھائی ہیں چلے اب کر کے بتائیں کیسے کریں چکرنی ہے نا جی جی بلکل جو سکھایا نا بلکل ایسی کرنا ہے چلیں اسلام علیکم میں زہرہ ہوں اور حاشم سے شاکتا ہادم چاچا آپ حاشم میں آپ زہرہ نہیں ہیں اور ایکچھا لائن نہیں بھولیں پلیزھو سکھایا ہے وہ کریں چلیں دوبارہ سے میں حاشم ہوں ہاں میں حاشم ہوں ہاں اسلام علیکم میں حاشم ہوں اور جی زہرہ آپ سے شاکتا نہیں چاہتی very good perfect بلکل ایسی کرنا ہے دادا آپ نے ٹھیک ہے بلکل ایسی میرا کام کیسا رہا بہت اچھا بہت اچھا اب جو ہے نا مغرب کے بعد جب سب نماز پڑھ کے آئیں گے نا تو میں ہاشم بھائی کو پڑھ لے کے آؤں گی پھر ایسی کی جائے گا اوکے ٹھیک ہے very good دادا میلی چاہنو آنا پکنے کیوک دیوں ہیں yes done ہو گیا thank you میں پاس ہو گیا ہاں 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 آپ باتھی نہیں مانگنی کب سے اس طرح عٹی ہوئی ہے ہاں ہو ہاں دادی شھ دادی موچھے دے دیں ملے ٹا دیتے ہوں میں نے کچھ سے الگ کرتی ہوں تو رونے لگتا ہے اور لیمے ٹرائے پلیس آہ ستا سایہ آہ ستا سا سا آہ سا نہیں رویا دیکھا جو صبح ہے نا چھوٹے والا وہ تو بالکل بھی نہیں روتا اگر یہ جنید بہت روتا ہے تھوڑی دیر کو بھی خود سے الگ کروں تو رونے لگتا ہے بہت دنگ کرتا ہے مجھے میں نے انہیں سلا دیا ہے فلورا آگ کر آپ کو چینج کرا دے گی اوکی دنگ تو نہیں کرے گا نا تمہیں بلکل نہیں آہے کہاں چاہ رہے تم اس بچے کے بعد سے اپنی ماں سے دینوں الگ نہیں ہوتا تھا اور اب ایسا الگ ہوئے کہ کئی دنوں تک اپنے ماں کے پاس آتا ہی نہیں ہے جس بچے کو مس کرتے ہیں آتف کو میں نہیں ہوں ان کا ذہن ایک جگہ آتے روک گیا ہے انہیں ڈیمنیشیا ہے وہ بار بار بھول جاتی ہے دیکھو بات میرے ان کے پاس جانے کی نہیں ہے بیمار ہیں بابو میں اس بیمار عورت کے ساتھ کافی دن سے بار بار دیکھ رہا ہوں جن کو ڈیمنیشیا ہوگا ڈیمنیشیا کے باوجود انہیں صرف آپ کا نام یاد ہمارا نام بھول جاتی ہے ہر سیچویشن کو بھول جاتی ہے سب کو بھول جاتی ہے اگر نہیں بھولتی تو آپ کو نہیں بھولتی ہوں اور آپ کا نام بار بار دھوراتی بھی ہے بابو وہ اب سیچویشن ہے ملے میں سارے وقت ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا ہوں آئی ہیو ای جاب میری فیملی ہے میری ایک پرسنل لائف ہے رائٹ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے آرائشیں ہیں سہولتیں ہیں نوکر ہیں نرس ہیں ڈاکٹرز ہیں اندہ کھانے ہیں تنہائی تنہائی ہے ان کے پاس سالوں مہینوں ہفتوں صدیوں گھنٹوں پہ پھیلی ہوئی تنہائی تنہائی مجھ سے پوچھو تنہائی کیسی ہوتی ہے ایک تنہا بچہ اکیلا صرف اپنے نوکروں آسائشوں اپنی نینی اور اندہ کھانوں کے ساتھ اس کی یاد داشت میں تنہائی نہیں ہے کیسا لگتا ہوگا اسے جب اس کی ماں اسے گود میں نہیں اٹھا سکتی کیونکہ اس کا ڈریس خراب ہو جائے گا اس کو اب آپ اسے پلٹ کی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے میں بتاؤں تنہائی کیا ہوتی ہے جو کچھ کیا ہے تمہارے لئے کیا ہے ریلی یعنی کل راج تم دادا دادی کے ساتھ تھیٹر کر رہی ہی تھی وہ میری لئے تھا ہاں مرنہ مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں دادا دادی کے ساتھ اتنی ریہرسل کروں اور ہاشم بھائی کو چپ 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 ان کی کمرے میں لے جاؤں مجھے کیا ضرورت ہے زارہی سا پلاننگ کرنے کی اور دادا انہوں نے تو ساری محنت پر پانی پھیڑ دیا ایک چھوٹی سی سچویشن سمجھنے آ رہی تھی ہن کو ایک سیمپل سی بات تم بھی سمجھ لو نہ دیو خبردہ جو میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی تو یا اسی بچکانہ اوٹ پٹانگ حرکت کی تم نے تو سمجھی میرے معاملے سے دور رہ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں ایسی کوشش بھی کروں اور میں نے تمہیں دس دفہ سمجھایا کہ ہاشم بھائی سے شادی کرو اور اپنی زندگی آرام سے بزر بسر کرو لیکن تمہیں تمہیں اچانک سے کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور تمہاری پرابلم مجھے اچھی دنا پتا ہے زارہ ریلی زارہ مجھے بھی بتاؤ مجھے نہیں پتا آتف بھائی تمہارا پرابلم ہے زارہ تم کبھی ایک وجہ سے کبھی دوسری وجہ سے اپنے شادی ڈیلے کرتی ہو کبھی اقرار کرتی ہو کبھی اظہار کرتی ہو تمہارے ساتھ اچھی وچھی پرابلمز ہو رہی ہیں کیا مجھے نظر نہیں آ رہے کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں تم کتنی انہیپی ہو تم کتنی کنفیوزڈ ہو اور یہ سب کچھ آتف بھائی کی وجہ سے کیونکہ تم آج بھی ان سے محبت ہوں آئیے آئیے آپ ہی کی وجہ سے یہ تماشے ہو رہے ہیں اور یہ زارہ آج بھی آپ سے محبت کر دیا ایک دفعہ جو ہاتھ ہٹک کر چلا جائے اس پر اعتبار کرنے کو تیار بیٹھیں ایک منٹ نہ دیا تم لوگ میری بات کان کھول کر سن لو حاشم سے منگنی توڑنے کا فیصلہ بھی میرا تھا اور جوڑے رکھنے کا بھی میرا اس میں آتف کا نہیں پہلے کوئی تعلق تھا نہیں اب ہے اپنی خوشی یا ناخوشی کے ذمہ دار میں خود ہوں اس لئے پلیس آپ سب لوگ میری زندگی کے فیصلے سے دور رہے فیصلہ صحیح ہو یا غلط یہ میرا فیصلہ ہے بس کو گئی خوشی خیریت پالے آہ کلورا میڈم جی نہیں ہے وہ تو ممی ڈیڈی جی کے کمرے میں ہوں گی نا کوئی کام تھا اب نہیں نہیں سوچا سویرے سویروں نے سلام کرتا جاؤں آہ والے کم سلام چل ٹھیک ہے وہ پنکی سب ٹھیک ہے نا پیچھے گھر میں بات پات ہوئی تھی کل رات کب در پات ہوئی بے بے نے فون اٹھایا تھا کل اور تمہیں پتا ہے کہ جب بے بے فون اٹھایا ہے تو اس کی اپنی سٹوریاں شروع ہو جاتی ہیں میری تو باری نہیں آئی بات کرنے کی فلورا جی کا بیلنس جو ختم ہو گیا تھا پتا ہے فلورا جی کہہ رہی تھی بے 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 نہ بلکل ہی تمہاری ترہا ہے ہاں اچھا تو آج میرے فون سے کر لینا بیکی جائے میرے پاس ہائی نہ یہ بتا تو میرے لیے تکلیف کی اٹھا رہا ہے اب کرنے بھی دینا پنکی تو کال کر لینا ٹھیک ہے اوکی چل میں چلتا ہوں ہاں ہاں ہے ہاں 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 لیکن آپ تو جیسے سننی ہو گئی زبیر ہاں sorry بھئی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی لیکن بتا نہیں آپ کہاں کھوئے ہوئے نہیں نہیں کہیں نہیں میں میں یہ ہوں کچھ تو ہے سوچ رہا ہوں کہ اتنی زندگی گزر گئی بزنس میں میں اتنا بزی رہا میں نے کبھی توجہ نہیں دی کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اسے اپنے اچھے برے کی پہچان ہونے لگ گئی ہے نہ صرف اسے پہچان ہونے لگ گئی ہے بلکہ اس نے ہمیں بھی احساس دلایا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں اس نے ہمیں بھی ایک بہت بڑی غلطی کرنے سے بچا لیا ہے اس نے ہمیں بھی درست کر دیا ہے ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں زارہ تو بلکل بیوکوف ہے اس کو اپنے اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں ہے نہیں سوفی زارہ بیوکوف نہیں ہے بیوکوف ہم ہیں بیوکوفی ہم سے ہو رہی ہے میں باپ ہو کر بھی نہ سمجھ سکا اور تم تم تو ماں ہو ماں ہو کر بھی نہ سمجھ سکی اپنی بیٹی کو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ فون کریں ہاشم سے بات کریں کامران کو فون کریں یہ مسئلے کو سولف کریں لو بھلا بیٹی تو پاگل ہو گئی ہے باپ سپورٹ کر رہا اس کو یہ شادی اب نہیں ہوگی صرف دو ہفتوں کی بات ہے آتر پھر سب ٹھیک ہو جائے گا پھر میں کہیں اور چلی جاؤں گی تم یو ایس چلی جاؤں گے دو تین کیجول فلوٹ کرنے بس مجھے حسن کا سمجھ نہیں آتا وہ میک اپ بھی نہیں کرتی پھر بھی ان کی سکن کتنی گلو کرتی ہے نا اور اس وقت نے آپ کو دیکھو تم نے میک اپ کر کر کے اپنی سکن کا برباد کر لیا احسابت کر نیاؤں گا احسابت کر نیاؤں گا تین ھوہ آتو کر نیاؤں گا ا��ت splitting موسیقی